بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں فرینڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کفیل کا جو نام ہے یا اپنے محسسہ کا یا اپنے شرکہ کا نام جو ہے وہ آپ کیسے چیک کریں گے یا اپنا نکل کفالہ جو آپ لوگوں کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کا کفالہ ہو چکا ہے تو اپنے نئے کفیل کا نام جو ہے شو ہو جائے گا اگر نہیں تو قرآن کفیل کا نام شو ہو جائے گا تو اس کے کا طریقہ کار میں بتاؤں گا تو یہاں پہ گوگل میں آکے اپنے براوزر میں یہاں پہ مولکس اے یہ لکھ کے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور یہ سب سے پہلے جو ویب سائٹ ہے وزارت العمل کی یہ آپ لوگوں نے اوپن کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے وزارت العمل کی ویب سائٹ اوپن کریں گے میں نے اوپن کی ہے تو دوستو یہ مکتب العمل کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پہ جو اوپر اوپر الاسطلامات الیکترونیا پہ آپ لوگ جو ہے اسے کلک کر کے اور یہاں پہ الاسلام عن الخدمات مکتب العمل یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ آپ کلک کرو گے تو دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ دوسرا پیج جو ہے اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو خدمت الاستقدامات پہ ہے جو یہ ایروپا نشانے آپ اسے کلپ کرو گے تو یہاں پہ سب سے نیچے جو نقل خدمت عامل وافد یہ جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہ دوسرا جو ہے اپشن پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ دوسرا پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ دو اپشن ہے اگر کوئی کفالہ کرواتا ہے تو اس کو رکمل طلب ملتا ہے رکمل طلب آپ لوگوں کو اگر معلوم ہے تو یہاں پہ اپنا رکمل طلب انٹر کرو گے اس کے حساب سے اگر وہ معلوم نہیں ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے تو آپ لوگ اپنا اکامہ نمبر انٹر کریں گے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے اس اوپشن کو سیلیٹ کر کے یہاں پہ اپنا اکامہ نمبر انٹر کریں گے میں یہاں پہ اکامہ نمبر انٹر کرتا ہوں اکامہ انٹر کرنے کے بعد دوستو یہ جو امیج کوڈ ہے آپ لوگوں نے یہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بحث پہ کلک کریں گے تو بحث کلک کر دیکھئے دوستو یہ بحث پہ کلکیا تو یہ ابھی دوسرا یہ دیکھیں نتی جال بحث یعنی یہ میرے محسسہ کا جو نام ہے شرکہ جو ہے میرا محسسہ ہے اس کا میرے کفیل کا نام جو ہے وہ آ چکا ہے یعنی میرا کوئی کفالہ نہیں ہے اگر کفالہ ہوگا تو آپ لوگ جو ہے خود ہی یہاں پہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیا کفیل کا نام یہاں پہ آ جائے گا اگر کفالہ نہیں ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کے پرانے کفیل کا ہی نام لکھا ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا جب کفالہ کرواتے ہو تو نئے کفیل کا نام اور محسسہ اور شرکے کا نام بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنے پرانے کفیل کا بھی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرئے گا اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی